پاکستان میں کرونا وائرس کے چار مشتبہ مریض آئسولیشن وارڈز میں زیر علاج ہیں عالمی ادارہ صحت نے بھی کرونا وائرس کو خطرہ قرار دیا ماہرین کے مطابق دن میں پانچ بار وضوح کرنے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے چار مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے دو نشتر ہسپتال ملتان اور دو مریض سروزز ہسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ چین میں اب تک کرونا وائرس سے ایک سو چھے افراد ہلاک اور تین ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے امریکہ میں بھی پانچ مشتبہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے عالمی ادارہ صحت نے بھی کرونا وائرس کو خطرہ قرار دیا وائس چینسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی کوئی دبا نہیں احتیاطی تدابیر ہی علاج ہے دن میں پانچ بار وضو کرنے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے چین کے شہر وہان میں بھی وضو کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی تزدیق شدہ مریض سامنے نہیں آیا